مدلس اتحاد المسکرین کے ہمارے آیت گارشتر حسد الدین عویسی صاحب نے اس کو گمبیتہ سے لیا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سرکار کے اوپر اس لیے نرحب نہیں کر سکتے ہیں کہ ویسے بھی حکومت نے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر جب ونٹی لیٹرز دی تو جیڑ سو ونٹی لیٹرز آئے لیکن وہ کسی کام کے نہیں تھے صرف ڈپے ہمارے پاس بھیج دیئے گئے تھے حسد الدین عویسی صاحب نے اپنے طور کے اوپر جو مدلس اتحاد المسلمین کا ڈرسٹ ہے اس کے ذریعے اورنگ آباد میں مالگاؤں کے لیے دھولیا کے لیے بیہار میں وہاں سارے ایکوپمنٹ جو پیشنٹس کو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ ایکوپمنٹس پہنچائے ہیں حسد صاحب کے محبت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اورنگ آباد کے لیے کتنی ویتری ہے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ پورا ایکوپمنٹس یہاں پر بھیجا ہے جس کے اندر وینٹی لیٹرز ہیں جس کے اندر اوکسیٹن کنسنٹریٹرز ہیں جس میں میڈیکل کے جو اوکسی میٹرز ہوتے ہیں وہ اوکسی میٹرز ہیں تھرمومیٹرز ہیں تھرمومیٹرز کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کا کٹ ہے جو ایک پورا کٹ جو ہے یہ اگر ہم کرونا کے کسی پیشنٹ کو اگر دیتے ہیں تو اس کو پھوٹی سی ڈاکٹر کی صلاح لے کے اس کا پورا فائدہ اس کو بہت سکتا ہے اس کو جا کر رہے تو یہ میڈیسنز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے ان کے آج نریبوں کو میڈیسنز خریدنے کے لیے بھی کتنی تقریفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایکوپمنٹس کا استعمال ہم کسی ہمارے جو ہیڈرواز سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ ہماری بھی ٹیم کو ان کو ڈیمانشیٹ کر کے بتائیں گے یہ کس طرح سے اگر کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو اسے سیدھا وہاں پر ہسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آکسیجن کنسنٹریٹرز ہم ہمارے طور کے اوپر وہاں پر ان کو دیں گے امیجیٹ ہے تو پیشنٹ کو ریلیف ملے گا جو دوسرے ایکوپمنٹس ہیں ہمیں کسی پرائیویٹ ہسپٹل کو یہ وینٹیلیٹرز دیں گے اور ان کے ساتھ ایک ایگلیمنٹ کریں گے کہ یہ وینٹیلیٹر کا استعمال اگر کسی غریب پیشنٹ کے اوپر اگر وہ کریں گے تو اس سے وینٹیلیٹر کے چارجز نہیں لیے جائے کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایک پیشنٹ کا بل جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپٹل کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو لاکھوں روپیہ کے اندر آ رہا ہے تو ہم بہت کچھ تو نہیں لیکن ہماری طرف سے جتنا ہو سکتا ہے ہم نے یہ کیے ہیں چونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے سامان لانا بہت دکت ہو رہی ہے تو ہماری ہیدر آباد کی ڈیٹ جو ہے مہاد صاحب ہے بابا بھائی ہے یہ لوگوں نے ٹرین کے ذریعے اس کو لے کر آئے ہیں آگے اور بھی کنسائنمنٹ آنے والے ہیں وہ کنسائنمنٹ جیسے ہی لاکڈاؤن ختم ہوتا ہے تو وہ کنسائنمنٹ ہماری کوشش ہے کہ دوسرے ہمارے جو ایسے علاقے جہاں پر میلیکل کی سمیدہ بلکل نہیں ہیں تو وہ سویدھائیں ہم مہاں پر دیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپتال کے اندر ہم سرکار کو اس میں سے کچھ نہیں دینے والے ہیں کیونکہ سرکار کی عادت پڑ گئی ہے لانکڈاؤن کردہ لوگ کوئی نہ کوئی تو ہماری مادت کرنے کے لیے آ جائے گا کر کے ہم نے ہسپتال کی دشاردشاہ کیسی ہے یہ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کسی پرائیویٹ ہسپتال کے ساتھ ہی یہ ٹائی اپ کر کے یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس ارادے سے میں اورنگاباد، مالے گاؤں، گھلیا، مہارشاہ کی عوام کی طرف سے آزار بیارشتر، آزار تین امیسی صاحب کا تعدل سے شکریہ آزار کرتا ہوں ایسے وقت کے اندر باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت طور کے اوپر کام کرنے والے یہ اصولین اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو مہینے سے جو آزار صاحب کی کوششیں تھی کہ کیسا یہ ایکپوپمنٹ جل سے جل پروکیور کیا ہے لیکن آپ کو خود کو معلوم ہے کہ پیسہ دینے کے باوجود بھی یہ بہت مشکلوں سے ایکپوپمنٹس مل رہے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے صاحب نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں پہلک انسائنمنٹ بھیج رہا ہوں اس کو جتنے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنس سکتا ہے وہ فائدہ مجلسی اتحاد المسلمین کے کوچاد ہمانی بیدھائک اجہار آسپی کا جو کام ہے وہ انداز ہی کچھ الگ ہے اور یہ سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں خاص طور پر ان کے سسٹم کو آج ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس وقت جو ہے اجہار آسپی کا جو کام ہے وہ سرکیوں میں ہے اجہار آسپی جو ہے کوچاد ہمن کے ایمائیم کے ایمیلے ہیں انہوں نے خاص طور پر ایک ٹیم بنایا ہے جو سسٹم بنایا ہے یہاں پر ایمائیم کے جتنے بھی کارے کرتا ہے ان کو اس ٹیم میں سامل کیا ہے اور ساتھی ساتھ کوچاد ہمن کے سب بیدھان سبا کے سبی پنچائت اور آسپاس کے کچھ پنچائت جس طرح سے لگ بگ 30 سے 35 پنچائت کو وہ کوریز کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ پہلے تو ایک کلسٹر میں وہ کام کر رہے تھے ایک کلسٹر میں لوگوں کو اوکسیجن مہیا کروا رہے تھے سیلینڈر پہنچا رہے تھے اوکسیجن جو ہے کنسنٹریٹر کا انہوں نے بیوستہ کیا اور خاص طور پر چناؤں سے پہلے انہوں نے ایمبولیس یہاں پر دیا پچھلے لوگڈاؤن میں اور پچھلے لوگڈاؤن میں انہوں نے لاکھوں روپے کا سامان گریب لوگوں کو تقسیم کیا تھا لیکن اس بار جو جس جس طرح کا ضرورت ہوتا ہے انہیں حساب سے وہ کام کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اوکسیجن کنسنٹریٹر کا اپلد کر آیا تو یہاں کے لوگوں کے لیے وہ کافی فائدے مند ثابت ہوا حالانکہ کوچا دھامر ویدان سوا سے الگ ہٹ کے الگ ویدان سوا کے لوگ بھی یہاں پر آئے آپسیجن جو ہے لے کر کے گئے اور کچھ لوگوں کو پہنچایا بھی گیا آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت ایک ہی کلسٹر تھا لیکن اس تھیتی کو دیکھتے ہوئے کوچا دھامر ویدان سوا نے پوروی چھتر میں ایک کلسٹر بنایا ہے الٹا کلسٹر کا کل انہوں نے اودھ گھاٹن کیا سارا سامان وہاں پر پہنچایا الٹا میں وہاں پر جو ایریسنل پی ایسی ہے سرکاری پی ایسنی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو میٹریل پروائیڈ وہاں پر کر رکھا ہے جسے آپسیجن کنسنٹریٹر ماسک سینٹریزر اور بھی کٹس ہیں آپسی میٹر ہیں یہ سارچی جو پرد کر آیا ہے تو خاص طور پر یہ خدمتیں کھلے ہیں جہا راسپی صاحب کا چونکہ پچھلے دفعہ ایک ہی ایمبولیس تھا اب دو ایمبولیس ہیں اور خاص طور پر جو ہے ابھی سیمانچل میں جو ہے ایم آئیم کا ایمبولیس جو ہے ابھی دور رہی ہے اور خاص طور پر یہاں کے لوگ ان سے فائدہ لے رہے ہیں بیریشٹر سودین ویسی صاحب جس طرح سے ہیدر آباد میں کام کر رہے ہیں ٹھیک اسی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کی ٹیم بھی یہاں کام کر رہی ہے اس وقت جو ہے بیہار کے مائم کے پردیس ادیش چناب اختر علیمان صاحب امور ویدان سوا کے ویدائیت بھی ہیں اور لگاتار وہ سرخیوں میں ہیں ان کاموں سے لگاتار سرخیوں میں بٹور رہے ہیں اور ان کا اثر پڑے بیہار میں پر رہا ہے بیہار اس وقت پورا دیکھ رہا ہے کہ سیمانچل میں جو کام ہو رہا ہے وہ سو تین ویسی صاحب جو ہے بری مجبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت بات اس وقت جو ہے مجلس اتحاد المسلمین بلکہ یہاں پر لوگوں کو سیاسی بیداری کے ساتھ ساتھ مجلس کے جو بیدائیت ہیں وہ یہاں کے جو ہے اور سسٹم کو صدارنے میں لگے ہیں جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس اتحاد جناب اختول ایمان صاحب پچھلے بیدان سوا میں بھی انہوں نے سواست کے مددے پر اور یہاں کے ڈاکٹروں کی کمی کے مددے پر انہوں نے آواز اٹھایا تھا لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اس کورونا مہاماری کے دوران جو وینٹی لیٹر دیا ہے خاص طور پر یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ وینٹی لیٹر جو ہے مجلس اتحاد المسلمین دینے پہنچے پہنچے صدر اسپطال میں اور صدر اسپطال کا پور کھل رہا ہے اس وقت ہم بات کریں کہ مجلس اتحاد المسلمین جو اس پیدان سوا سیسن ہوگا تو جبردست سیسن ہوگا چونکہ یہاں پر وینٹی لیٹر چلانے کے لئے کوئی آپریٹر نہیں ہے سرکار کا سامان پیرت جا رہا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھولی والی جنتہ ہیں اسے کچھ نہیں معلوم ہے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین پورا جاگروپ کر رہی ہے سارے سسٹم کو صدار رہی ہے چونکہ مجلس کے بدائے کا جیتنے کا لگ بگ سات مہینہ ہوا ہے اور اس سات مہینہ میں کورونا کال میں یہ لوگ پورا پڑیاز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کس کس طرح سے فائدہ پہنچے لیکن سسٹم یہاں تو پہلے سے ہی خراب ہے اس سسٹم کو صدارنے کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کے بدائے پورا پریاز کر رہے ہیں یاراز بھی صاحب لگاتار سرکیوں میں ہیں اور بیہار پردے سردش اختول ایمان صاحب بھی لگاتار سرکیوں میں ہیں اختول ایمان کی صاحب کی بات کی جائے تو وہاں پر کانوریس کے وہاں پر جو ہے بدائے کو ہرا کے وہ جیتے تھے لیکن اس بار جو وہاں ہیں بڑے بڑے پوروں کا آسیرہ نیاز ہو چکا ہے اور وہاں پر کام بھی جاری ہے جو امور بدان سوا میں اس بار کام دکھ رہا ہے اس تھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ تیس سالوں سے اس طرح سے جو ہے کوئی کام نہیں کیا تھا اور جو بدائے تھے وہاں پر لگا تھا تیس مرسوں سے انہوں نے اس بدان سوا چیتر میں کچھ نہیں کیا تھا اب جو ہے وہاں پر اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے بدائے خود جا رہے ہیں اور وہاں کے جو پی ایس سی ہے اور ایڈیسنل پی ایس سی ہے ان کو نیرکشن بھی کر رہے ہیں اور سرکار کے پدادی کاریوں سے رابطہ کر وہاں جہاں پر ڈاکٹر کی لاپربائی ڈاکٹر نہیں آتے ہیں وہاں پر مہیا کرا رہے ہیں اس وقت جو ہے سبھی پارٹی سبھی راجتک دل جہاں کورونا مہاماری کو نبٹنے کے لیے پڑی آس کر رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے سبھی بدائے پورا جو سوکھ روز کے ساتھ اس میدان میں ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اس جنگ کو ہرانے کے لیے پورا پڑی آس کر رہے ہیں ان کے زمان میں ہے ستر سال بنا سات مہینے یعنی ستر سال کسی اور کو موقع دیا ہے اور سات مہینے مجلس اتحاد المسلمین کو موقع دیا ہے سات مہینے میں کورونا مہاماری ہوا اور اس مہاماری کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے جو مدد آ رہی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے قافی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اس سے پہلے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے بیدھائک کچھا دھامن بیدھائک ایجار آسفی پہلے سے ہی ایک فری ایمبلنس سے وا دیا جا رہا تھا جو یہاں کے لوگوں کو وردان ثابت ہو رہا تھا لیکن اب مجلس کے راستے دچ بیرشتر ست دین ویسی کے جانب سے تین اور ایمبلنس دینا یہاں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اس وقت جو ہے بھلے ہی کورونا ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ویٹی لیٹر کافی یہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اب سواستیت بیوستہ کو چرماراتی سواستیت بیوستہ کو درست کرنے میں مجلس اتحاد المسلمین لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے راستے دچ بیرشتر ست دین ویسی صاحب میں ہیدر آباد میں ڈور ٹو ڈور راسن پہنچا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا لوگ پالن کرے کورونا کے مہاماری کے جنگ سے لوگ اوپر اٹھے کورونا مہاماری کے جنگ کو لوگ لڑے اس کے لیے سواست بیوستہ کے ساتھ لوگوں کو راسن بھی چاہیے اور مجلس اتحاد مسلمین کے راستے دچ بیرشتر ست دین ویسی صاحب نے ڈور ٹو ڈور راست پہنچانے کا کام کر رہے ہیں آپ کئی دنوں سے یہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین چاہے وہ اورنگ آباد ٹیم ہو یا بیہار کی ٹیم ہو یا ہیدر آباد کی ٹیم ہو لگاتار سرکھیوں میں ہے کورونا مہاماری کی سلرائی میں لڑ رہے ہیں کورونا کو ہرانے کے لیے پورا پڑیاز کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے بیہار میں